محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغربی دنیا اس کی اپنی ہے ابلیسی نظام جو بھی ہو اشتراکیت ہو یا سرمایہ درانہ نظام دنیا ایک کتبی ہو یا دو کتبی اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ دونوں اس کی ہونی چاہیے اس کا اصل مد مقابل اسلامی نظام ہے اور جہاد کی قوت ہے 1991 ایسوی کے بعد دنیا کی سٹیج پر ہمیں ایک حادثہ ایسا رونما ہوتا نظر آتا ہے جس کو اگر دل کی آنکھیں کھول کر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس قوت کے ہوتے ہوئے دجال آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلامی نظام کے بعد ہی ابلیس اور دجال کے جان نکال دیتی ہے سو اگر کہیں یہ عملن نافذ ہو جائے تو ان کی ساری امیدوں منصوبوں اور محنتوں پر پانی پھرتا نظر آتا ہے 1996 ایسیو میں طالبان نے خون کی قربانیاں دے کر جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر دیا طالبان کا اسلامی نظام دنیا بھر میں دجال کے نظام کی پوجہ کرنے والوں کے لیے موت کا پیغام تھا وہ جانتے تھے کہ اگر اسلامی تجارتی نظام کی برکت سود کی نحوستوں میں لطپت تاجروں نے دیکھ لیں تو وہ بھی اپنے ملکوں میں اسلامی نظام کا مطالبہ کر بیٹھیں گے آزادی اور مساوات کے نعرے لگا کر عورت ذات کو رسوا کیا گیا طالبان نے عورت ذات کو احترام دیا جس کو انگریز عورتوں نے بھی تسلیم کیا اور طالبان کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لے آئیں ابلیس اور دجال کا سجا سجایا دنیا کا سٹیج اجڑتا نظر آ رہا تھا لیکن ابتدا میں ابلیس کو امید ہوگی کہ اور مسلم حکمرانوں کی طرح ان کو بھی اپنی تلسماتی بوتل میں بند کر لیں گے چنانچہ ابتدا میں حسب روایت دجال نے اپنے عالمی بینکاروں آئی ایم ایف کے ذریعے امیر المومنین ملہ محمد عمر مجاہد رحمت اللہ علیہ کو رام کرنے کی بہت کوشش کی مالی امداد کا لالج تباہ حال افغانستان کی تعمیر نو اور سرکاری اداروں کی تشکیل جدید کرنے کے لیے بڑی منت سماجت کی اقوام متحدہ کے وفد کے وفد سرزمین شہدہ پر ایسے رسوا پھرتے تھے جیسے مسلمان حکمران یورپ امریکہ میں جن مغربی عورتوں کو ان کے مردوں نے کبھی عزت نہیں دی طالبان نے ان کو بہنوں کی طرح سمجھا اور ان کو ہجاب اور دپٹہ دے کر پاک سرزمین پر اتارا اقوام متحدہ کے بعض جابر مرد اہلکاروں نے وہاں بھی اپنی عورتوں کو ننگا رکھنے پر اسرار کیا تو بہنوں کے بھائیوں نے ان کے طبیعت بھی درست کی اس گفت و شنید کے ساتھ ساتھ دجالی قوتوں نے اپنے شمالی اتحاد کو کئی بار قابل پر چڑھانے کی کوشش کی لیکن نامراد نامراد ہی رہے اور نامراد ہی دنیا سے چلے گئے دجالی قوتوں کی ان کوششوں میں سال 1998 عیسوی آ پہنچا لیکن ان کو اپنی کوئی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی بلکہ اسلامی نظام کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے علماء کتابوں میں بند نظام حیات کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جہاد کی سرزمین پر آنے لگے دنیا بھر سے تاجروں نے اس اسلامی نظام میں شریک ہونے کے لیے افغانستان کا رخ کیا دین محمدی کے دیوانے جوک در جوک بلندیوں کے راستوں پر چلنے کے لیے سرزمین افغان پر اترے طالبان کے خلاف کیا جانے والا پراپو گنڈا دھیرے دھیرے دم توڑنے لگا اور لوگوں کو حقیقت کا علم ہونا شروع ہوا حالات سے ایسے لگتا ہے کہ طالبان سے ماجوس ہو کر صوبہ بندی 1999 سے کی اور تمام دنیا میں اپنے نئے مورے بٹھائے جن میں سب سے اہم مورا پرویز مشرف تھا طالبان کو ختم کر کے اپنے نئے موروں کو بٹھانے کا فیصلہ دجال 1998 عیسوی میں ہی کر چکا تھا لیکن اس کی پہلی کوشش یہ تھی کہ عرب مجاہدین کو افغانستان سے نکلوا دیا جائے قبل اس کے کہ دجالی قوتیں طالبان کے خلاف اقدام کرتیں اللہ تعالی نے عرب مجاہدین کے ہاتھوں دجال کے منصوبوں پر ایک بار پھر پانی پھیر دیا 11 ستمبر 2001 کے امریکہ پر حملوں نے در حقیقت دجال کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور اس کی تمام منصوبہ بندیاں خاک میں مل گئیں سابق امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب وکٹری ویڈ آوٹ وار میں لکھا ہے کہ 1999 تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہوں گے یہ فتح انہیں بلا جنگ کے حاصل ہوگی پھر امریکیوں کی ذمہ داری ان انتظامات کو مکمل کرنے تک ہے اس کے بعد نظام مملکت خود مسیح چلائیں گے یعنی کہ دجال چلائے گا دجال کون ہوگا یہ تو اس کی خدائی کے دعوے کے بعد ہی پتا چلے گا البتہ امریکہ میں 1999 سے جس شخص نے حکومت کی ہے اس کا نام ڈکچینی ہے پورے دور حکومت میں تمام فیصلے داخلہ پالیسی ہو یا خارجہ ٹیکس کے مسائل ہو یا افغانستان پر چڑھائی امریکہ میں کسی چور کو بچانا ہو یا عراق پر حملہ گوانتہ ناموں میں مجاہدین پر ظلم ہو یا ابو غریب میں شیطانی رکس سب کی مخالفت کے باوجود بھی بش کے کلم سے اسی فیصلے پر دستخط ہوئے جو ڈکچینی کی زبان سے نکلے حتیٰ کہ بعض مرتبہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹروں نے استیفے کی دھمکی دی لیکن ڈکچینی نے بات اپنی ہی منوائی مجاہدین قیدیوں کے ساتھ شیطانی دجالی سلوک کا حق صرف اور صرف ڈکچینی کی زبان سے نکلا اور روشن خیال اور آزادی کی علمبردار امریکہ کا قانون بن گیا باشعور امریکی عوام تو کیا کولن پاول اور کالی جادو گرنی یعنی کہ کینڈو لیزا رائس کو اس بات کا علم دو سال کے بعد ہوا وہ بھی اخبار کے ذریعے دونوں کو بہت غصہ آیا لیکن ڈکچینی کے سامنے کسی نے بولنے کی جرت نہیں کی سارا ملبہ گرا تو بش پر کیونکہ وہ صرف ایک مورا تھا ڈکچینی کے بارے میں اسرار عالم کو دعویٰ ہے کہ اس نے دجال سے ملاقات کی ہے اور دجال اس کو خود ہدایات دیتا ہے اب رہا یہ سوال کہ دجال کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اس کے پاس ہر طرح کی قوت ہوگی اور وہ دنیا بھر میں اپنی حکومت قائم کر دے گا اس کا جواب یہ ہے دجال کی جس خاص قوت کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ اس کے خدائی کے اعلان کے بعد اس کو استعمال کرے گا علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ فرمایا ہے اس کے ذریعے خلاف عادت واقعات کا رونما ہونا اس کے خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا نئے عالمی مذہب کے لیے کیسے راہ ہموار کی گئی اور دجال کے آنے کے لیے کیسی تیاریاں ہیں ذرا ملاجزہ فرمائیے امریکہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ایسی فوج کی تشکیل میں مدد دے جو تیزی سے حرکت کر سکے اس فوج کی تعداد پہلے مرلے میں ساٹھ ہزار ہو اور بارہ ملکوں سے اس کی تشکیل ہو اگر واقعی عالمی امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو نہ سرخ فوج کی ضرورت ہوگی اور نہ امریکی فوج کی ہمیں نیل گون ہیٹ لگائے متعدد ملکوں پر مشتمل بین الاقوامی فوجی طاقت چاہئے یعنی فوج عالمی امن قائم کر سکتی ہے پاضح رہے کہ یہودی نیلے رنگ کو دجال کی آفاقی حکومت کی علامت سمجھتے ہیں یہ پرائیویٹ فوج ہے جس کی خدمات امریکی حکومت نے افغانستان اور عراق کے علاوہ اور کئی جگہوں پر حاصل کی اس کو 1966 میں ایک عرب پتی امریکی اور نیوی کے سابق سیل ایرک پرنس نے قائم کیا لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے اصل روح روان ڈیک چینی اور ڈینالڈ ریمز فیلڈ ہیں ایرک پرنس کا یہ ذاتی اسکری اڈا دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ اسکری مرکز ہے یہ امریکی ریاست کیرو لینا میں سات ہزار اکر زمین پر پھیلا ہوا ہے اس وقت بلیک وارٹر کے تئیس سو افراد مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں جبکہ بیس ہزار تیار بیٹھے ہیں بلیک وارٹر کے پاس اپنے بیس سے زائد جہاز ہیں جن میں گن شپ ہیلیکاپٹر بھی ہیں جان نیگرو پونٹے اور ظلم خلیل ذات کی سیکیورٹی بھی بلیک وارٹر کرتی تھی اس کے علاوہ اکثر سفارتکاروں کی سیکیورٹی اس کے ذمہ رہی ہے اکیس مارچ دوہزار چار سے پہلے بلیک وارٹر بلکہ خفیہ سمجھی جاتی تھی اور امریکہ میں اعلی حکام تک کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ امریکی حکومت نے دہشتگردی کے خلاف جنگ کو ایک پرائیویٹ ادارے کو ٹھیکے پر دیا ہوا ہے لیکن اکتیس مارچ دوہزار چار کو عراق کے شہر فلوجہ میں ایک واقعہ سے اس کے بارے میں لوگوں کو پہلی بار علم ہوا اس ادارے کے چار فوجیوں کو لیوم نے ان کی لاشوں کو جلا کر شہر کی گلیوں میں گسیٹا اور دریائے فرات کے پل پر ان کو لٹکا دیا بلیک وارٹر کسی بھی جنگ یا امن کو امریکی حکومت سے ٹھیکے پر لیتی ہے اور پھر اپنی مرضی سے مطروبہ نتائج حاصل کرتی ہے اس کے لیے ایک طریقہ تو یہی ہے کہ قرائے کے فوجی امریکہ میں بھرتی کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں جنگ زدہ علاقوں میں امریکی فوج کے ساتھ لگ ہوتا ہے حتیٰ کہ امریکی حکومت کو اپنے مرنے والوں کی تعداد بھی نہیں بتائی جاتی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ امریکہ سے باہر کسی بھی ملک کی فوج کو قرائے پر لے لیتے ہیں اور اپنے اہداف ان کو بتا دیتے ہیں مثلا افغانستان میں انہوں نے افغان نیشنل آرمی کو قرائے پر لیا ہوا ہے اور ان کو دن کے حساب سے اجرت ادا کرتے ہیں پاکستان میں بلیک وارٹر کئی سال سے کام کر رہی ہے اور یہاں مقامی پاکستانیوں کو اجرت پر رکھا ہوا ہے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ